دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے SS304 اور SS316 کے بیچ میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے SS کا مطلب ہے سٹیلنس سٹیل تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ جو سٹیل ہے وہ آئرن اور کاربن کا ایک الوئے ہوتا ہے اور سٹیل میں لی دو ٹائپ کا ہوتا ہے پلین کاربن سٹیل اور الوئے سٹیل پلین کاربن سٹیل تین ٹائپ کا ہوتا ہے لو کاربن سٹیل میڈیم کاربن سٹیل اور ہائی کاربن سٹیل اور جو الوئے سٹیل ہے وہ دو ٹائپ کا ہوتا ہے لو الوئے سٹیل اور ہائی الوئے سٹیل جو ہائی الوئے سٹیل ہوتا ہے اس میں جو مین الوئنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ آٹھ پرسنٹ سے زیادہ رہتا ہے اور جو سٹیلنس سٹیل ہے وہ ہائی الوئے سٹیل کے انترگت آتا ہے جو سٹیلنس سٹیل ہے اس کا جو مین الوئنگ ایلیمنٹ ہے وہ chromium رہتا ہے اور stainless steel کے جتنے بھی grade ہیں ان سبھی میں جو chromium ہے وہ at least 10% ہوتا ہے اس سے زیادہ ہو سکتا ہے لیکن 10% تو کم سے کم ہوتا ہے جو stainless steel ہے اس کی بھی further categorization ہے جیسے ferritic stainless steel, martensitic stainless steel اور austenitic stainless steel جو ss304 اور ss316 ہے یہ austenitic stainless steel کے انترگت آتا ہے اور austenitic stainless steel non-magnetic ہوتا ہے اور اس steel میں جو chromium کی جو composition ہے وہ 16% سے 25% کے بیچ میں vary کرتی ہے تو بات کرتے ہیں ss304 اور ss316 کی composition کے بارے میں جیسا کی اگر ہم دیکھیں جو chromium ss304 میں وہ 18% سے 20% کے بیچ میں ہو سکتا ہے manganese maximum 2% ہو سکتا ہے nickel 8% سے 10% کے بیچ میں رہتا ہے اور ss316 کے case میں chromium 16% سے 18% ہوتا ہے manganese 2% ہوتا ہے nickel 10% سے 14% کے بیچ میں ہو سکتا ہے اور molybdenum 2% سے 3% کے بیچ ہو سکتا ہے ss304 میں molybdenum نہیں ہوتا تو سیدھا سا ڈیفرنس یہی نظر آتا ہے کہ جو ss316 ہے اس میں ایک الگ سے ایک composition add کی جاتی ہے molybdenum کے روپ میں اور nickel کا جو content ہے وہ بھی جیادہ رہتا ہے اور جو austenetic steel اگر ہم بات کریں اس کا جو corrosion resistance ہے بہت بڑیا ہوتا ہے لیکن ان دونوں grades کے بیچ میں جو ss304 کا corrosion resistance ہے اسے ہم better مان سکتے ہیں لیکن ss316 کا corrosion resistance ہے وہ best ہوتا ہے کیونکہ جب ہم sea water جیسا اگر آپ دیکھیں کچھ ایسے ہم product بناتے ہیں جو sea water میں استعمال کیا جاتے ہیں جیسے اگر ہم بات کریں جو marine کے جو بھی products ہیں marine مطلب کہ جو smoothry product جیسے کوئی بھی sea water میں boat ہم استعمال کرتے ہیں sip وغیرہ کا ہم use کرتے ہیں تو جو sea water ہے اس کے اندر salt ہوتا ہے تو ایک پرکار سے بات آتی ہے chemical resistance کی جب ان دونوں میں دیکھا جاتا ہے اس میں nickel اور molybidnam کی جو extra amount add کی گئی ہے اس کے قارن ss316 کا corrosion resistance اور chemical resistance chemical resistance کس کے رسپیکٹ میں chloride acid alkalis تو اس case میں ss316 کا بہت بڑی ہوتا ہے اس لیے ہم اسے marine application میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اگر ہم بات کریں melting point کی جو ss3 4 ہے اس کا melting point زیادہ ہوتا ہے 1400 سے 1450 degree celsius کے بیچ میں رہتا ہے اور جو ss316 ہے اس کا melting point ہے 1375 degree celsius سے 1400 degree celsius کے بیچ میں رہتا ہے اس کے بعد بات آتی ہے formability کی formability کا مطلب اگر ہم سمجھیں یہ ایک پرکار سے اس material کی ability ہوتی ہے کی اس میں plastic deformation ہو جاتی ہے بینا اس کا damage ہو بینا کسی cracking کے بینا کسی neck کے بینا کسی tearing کے وہ material ہو جاتا ہے اس کا plastic deformation تو اس کی formability اچھی مان لی جاتی ہے ss304 کی formability ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے لیکن ss316 میں جو مولیویڈنم کو add کیا گیا ہے جس کے کارن اس کی formability ہے وہ کم ہوتی ہے اس لیے جو ss304 ہے اس کا استعمال ہم کیر کرتے ہیں جو pie fittings کے جو بھی products ہیں جو بھی band بنانے میں اس استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد بات آتی ہے کوسٹ کی جیسا ہمیں پتہ ہے کہ دونوں جو سٹیل گریڈ ہیں اگر ss304 کی بات کریں یہ پورے world most preferable رہتا ہے steel کے case میں اور جو سیکنڈ چوئس رہتی ہے اگر کوسٹ کو دیکھیں ss304 کی کوسٹ کم ہوتی ہے ss316 کی کوسٹ ہے وہ سلائٹ زیادہ ہوتی تقریبا 40% ہائیر بڑھ جاتی ہے اور اس کے بعد بات آتی ہے application کی اسے ہم کہاں اس کو استعمال کرتے ہیں application کی بات کریں جو ss304 ہے اس کو ہم diswasher بنانے میں اس استعمال کر سکتے ہیں heat exchanger بنائے جاتے ہیں microwave ovens بنائے جاتے ہیں kitchen کا sink ہے وہ بنائے جا سکتے ہے commercial food processing equipment بنائے جاتے ہیں wheel covers اس سے بنائے جا سکتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں ss316 کی applications وہ کیا رہتی ہیں جیسا آپ دیکھیں جو cpia board ہم استعمال کرتے ہیں اس میں boat intakes trainer وہ اس سے بنے ہوتے ہیں boat locker اس سے بنے ہوتی ہے جو surgical instrument ہیں جو medical equipment وہ ss316 سے بنائے جاتے ہیں یہ اگر ہم دیکھیں needle carteries ہیں اور chemical یا pharmaceutical industries ہیں اس میں pressure tank استعمال ہوتے ہیں وہ ss316 سے بنے ہو سکتے ہیں paper industry میں ss316 کا بہو زیادہ use ہوتا ہے gas refinery equipment ss316 کے بنے ہوتے ہیں merine application کی ہم بات کر چکے ہیں تو دوستو آج ہم نے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ discuss کیا کہ stainless steel کے جو بہت ہی most demanding grades ہیں ss3 4 اور ss316 کے بیچ میں کیا کیا differences ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا آپ like کر سکتے ہیں share کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ سٹوڈنٹس کے ساتھ تو جلدی حاضر ہوتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنی آواز آپ کا دن صبح رہے موسیقی